یاد رکھیں اگر آپ کی کوئی بڑی حاجت ہے بڑی پریشانی ہے حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کی جاب کی ہے وہ گھر کی ہے وہ جائز محبت کی ہے میاں بی بی کی محبت کی ہے جائز محبت کی نکاح کے لیے ہے تو آپ نے یہ عمل صرف دین دن کرنا ہے وہ تین دن کون سے ہیں بدھ جمعرات جمعہ یہ تین دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ لینا ہے اللہم صلی علی محمد و علیہ و بارک وسلم لاکھوں کرونوں درود و سلام امام الانبیاء شاف محشد محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل طیبین طاہرین پر تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں انبیاء علیہ السلام سے لے کر صحابہ تک پھر تابعین پھر تبے تابعین سب نے وظائف کی ذریعے اللہ سے مانگا ہے اپنے مسائل اللہ سے حل کرائے ہیں جیسے سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو پھر کونسی دعا پڑی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم منت بالمین موسیٰ علیہ السلام نے جب کپتے کو قتل کیا جب مصر سے باہر نکلے ہر طرف انسانی کی آبادی کی اثرات ختم نہ پانی نہ سایہ تو پھر اللہ سے ایک وظیفے کی ذریعے مانگا رب انی لیما انزلت غرض میری یہ ہے کہ یہ طریقہ انبیاء کا بھی ہے صحابہ کا بھی ہے تابعین کا بھی ہے طبیتہ بھی ان کا بھی ہے اب ہم اور آپ بھی انہی وظائف کی ذریعے اللہ سے مانگیں گے اللہ رب العزت انہی وظائف کی ذریعے ہمارے مسائل حل بھی کریں تو یاد رکھیں اگر آپ کی کوئی بڑی حاجت ہے بڑی پریشانی ہے حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ آپ کی جاب کی ہے وہ گھر کی ہے وہ جائز محبت کی ہے میاں بی بی کی محبت کی ہے جائز محبت کی نکاح کے لیے ہے تو آپ نے یہ عمل صرف دین دن کرنا ہے وہ تین دن کون سے ہیں بت جمعرات جمعہ یہ تین دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ لینا ہے اگر آپ باوضو ہیں تو بہت بہتر ہیں گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کر اس کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا ہے آپ نے بت کے دن پڑھی باوضو ہو کر اس کے بعد آپ اپنی حاجت کیلئے دعا کر لیں پھر جمعہ رات کے دن آپ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں پھر اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی حاجت کیلئے دعا کریں اور تیسری مرتبہ پھر اول آخر دروسری پڑھ کر گیارہ گیارہ مرتبہ دروسری پڑھیں پھر اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے لیے اس کے بعد اپنی حاجت کیلئے دعا کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی بڑی حاجت اور بڑی پریشانی اللہ رب العزت اس سے ضرور حل فرمائیں گے اللہ ہم سب کا نحامی و ناصر ہو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين